اسلام علیکم نمستے سسریع کال ویلکم میرا نام ہے وکار سہدر میرا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں آنش مجتبہ منتدر علی آج اس ویڈیو پہ ہم رییکشن دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو کی روکیس بار بار کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے کرشنا ٹیس فرام بھگوت گیتہ ویڈیو کا اورینل لنک اور چینل کا نیمہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کوئی طرف لیکن اسے پہلے میں دینے دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو بیو کرتے ہیں اس کے بعد رویو دیں گے لیٹس چار دا ویڈیو کئی بار جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سمسیاوں کا سمادان نہیں ملتا یا پھر ویپتی کے سمائے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگ تو گھرسے میں اپنا آبا کھو بیٹھتے ہیں یا پھر اپنی سمسیاوں سے وچلیت ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے میں گیتہ میں لکھے گئی یہ اپدیش ہماری ساری سمسیاوں کا چھٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں اور ہمیں جیون جینے کی کلا سکھاتے ہیں ہندو درم کے اس مہانگرند گیتہ کے اپدیش انسان اپنے جیون میں سمیلت کر لے تو مرک ویتی کے جیون کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں بھاگوت گیتہ سار کا انمول گیان جو انسان کے من کو شانت کر اسے ایک خوشنوما جیون ڈیشن ویتیت کرنے میں مدد کرتا ہے پورانی کال کے سب سے بڑے درم یدھ کی رنبو بھی کروکشیتر میں یدھ شروع ہونے سے پہلے شریفشن نے ارجن کو یدھ سے بھیمکھ ہونے پر ایک امولی اپدیش دیا تھا جسے گیتہ گیان کے نام سے جانا جاتا ہے بھلے ہی یہ اپدیش آج سے لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے دیا گیا ہو پرانتو گیتہ کے یہ اپدیش آج بھی مانب جیون میں اتنے ہی پیاسنگک ہیں جتنا کی ارجن کے لیے درمشیتر کورکشیتر میں تھے یدھی آج مانب اس گیان یا اپدیش کو اپنے جیون میں سماہت کر لے تو نہ تو اسے کسی بھی طرح کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس کے جیون میں کبھی بھی نیراش آئے گی مطروں اب پرستود کرنے جا رہا ہوں گیتہ سار کے پرمکھ بندو جو جواب ہے آپ کے جیون کی ہر ایک سمسیا کے سب سے پہلا تو یہ کہ آتما امر ہے لیکن یہ مانب شریر نشور ہے شری کرشن کے انوصار منوشے کا شریر مہز ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے ارثارت جس طرح ہم پورانے ہو جانے پر کپڑے بدل لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح آتما ہر جن میں شریر بدلتی ہے ارثارت مانب شریر آتما کا آستھائی وستر ہے جسے ہر جن میں بدلہ جاتا ہے اس کا آشائی یہ ہے کہ ہمیں شریر سے نہیں اس کی آتما سے ویتی کی پہچان کرنی چاہیے جو لوگ انسانی شریر سے آکرشت رہتے ہیں یا پھر منوشے جیون کو ہی ستھے مانتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گیتہ کا یہ اپدیش ایک بڑی سیکھ دینے والا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا اُدھیش آستھائی شریر کی ترکتی نہیں اپیتو ستھائی آتما کی موکش پرابتی ہے دوسرا مرتیو ہی ہے ایک ماتر ستھے کرکشیتر کے میدان میں کرشن ارجن سے کہتے ہیں جنم اور مرم جیون کا ایک چکر ہے جسے جان لینا بہت آوشک ہے کیونکہ منوشے کے جیون کا ماتر ایک ہی ستھے ہیں اور وہ ہے مرتیو ارثارت جس نے بھی اس دنیا میں جنم لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس سنسار کو چھوڑ کر جانا ہی ہے اور یہی اس دنیا کا اٹل ستھے ہیں نہیں جا سکتا کی ہر انسان اپنی موت سے بھائیبیت رہتا ہے ارثارت ملشے اپنی جیون کے سب سے بڑے ادل ستھے سے ہی بھائیبیت رہتا ہے اور یہ انسان کی ورطمان کی خوشیوں کو بھی خراب کر دیتا ہے اسی لیے کسی بھی طرح کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے مرتیو تو وہ پرم ستھے ہیں جسے ایک دن آنا ہی ہے اور اسی لیے مرتیو سے بھائی مرکتہ پورن ہے دھوان شریفشن نے گیتا کے ایک بھدیش میں کہا ہے کہ کروڈ سے بھرم پیدا ہوتا ہے اور بھرم سے بھدھی کا وناش ہوتا ہے وہیں جب بھدھی کام نہیں کرتی تب ترک نشٹ ہو جاتے ہیں اور بھدھی کا ناش ہو جاتا ہے اس طرح ہر بھرم پیدا کرتا ہے انسان گسے میں کئی بار ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اسے کافی ہانی پہنچتی ہے وہیں اگر کروڈ پر تابو نہیں کیا جائے تو انسان کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے وہیں جب کروڈ کی بھاونہ انسان کے من میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارا مستشک بھی صحیح اور غلط کے بیچ انتر کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی لیے انسان کو ہمیشہ کروڈ کے حالاتوں سے بچ کر ہمیشہ شانت رہنا چاہیے یا پھر کروڈ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ گسے میں لیا گیا فیصلہ انسان کو گہری شتی بھی پہنچا سکتا ہے منشے اپنے کرموں کو نہیں چھوڑ سکتا شریفشن نے گیتا سار میں بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کرم کو نہیں چھوڑ سکتا ارثارت جو لوگ کرم میں لگے رہتے ہیں انہیں اس مارک سے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گیانوادی بننے کے لوگ میں اگر ان کا کرم چھوڑ جاتا ہے تو وہ دونوں طرف سے بٹک جائیں گے منشے نہ تو کرموں کو کیے بینا لشکرمتا یعنی یوگ لشتہ کو پرابت ہو ہوتا ہے اور نہ کرموں کے کیول تیاغ ماتر سے سدھی یعنی کی سانکھے لشتہ کو پرابت ہو ہوتا ہے پرکرتی ویقتی کو کرم کرنے کے لیے بادے کرتی ہے جو ویقتی کرم سے بچنا چاہتا ہے وہ اوپر سے تو کرم چھوڑ دیتا ہے لیکن من ہی من من اس میں ڈوبہ رہتا ہے اردھارت جس طرح کا بھی ویقتی کا سوابہ ہوتا ہے اسی کے انروپ وہ اپنے کرم کرتا ہے من کو کابو میں رکھیں بیتاسار میں ان لوگوں کے لیے سندیش دیا گیا ہے جو لوگ اپنے من کو کابو میں نہیں رکھتے کیونکہ ایسے لوگوں کا من ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور ان کے لیے وہ شترو کے سامان ہی کام کرتا ہے جب ویقتی کا من صحیح ہوتا ہے تو اس کا مستش بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اسی لیے اپنے من کو ہمیشہ کابو میں رکھیں جو موڑ بودھی منوشے سمست اندریوں کو ہٹ پوروک اوپر سے روک کر من سے ان اندریوں کے وشے کا چنتن کرتا رہتا ہے وہ مدھیا چاری اردھارت دمبھی کہلاتا ہے دیکھنے کا نظریہ گیتا سار میں منوشے کو دیکھنے کے نظریے پر ہی سندیش دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے جو گیانی ویٹی گیان اور کرم کو ایک روپ میں دیکھتا ہے اسی کا نظریہ صحیح ہے اور جو اگیانی پوروش ہوتا ہے اسے گیان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہر کسی چیز کو گلت نظریہ سے دیکھتا ہے خود کی پہچان کریں گیتا سار میں یہ بھی اُبذیش دیا گیا ہے کہ منوشے کو پہلے خود کا آنکلن کرنا چاہیے اور خود کی شمتہ کو جاننا چاہیے کیونکہ منوشے کو اپنے آتمگیان کی تلوار سے کارک کر اپنے رضے سے اگیان کے سندھیے کو الگ کر دینا چاہیے جب تک منوشے خود کے ہی بارے میں نہیں جانے گا تب تک اس کا اُدھار نہیں ہو سکتا کرم کریں اور فل کی اچھا نہ کریں جو لوگ کرم نہیں کرتے اور پہلے سے ہی پرینام کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے گیتا سار کا یہ اُبذیش بڑی سیکھ دینے والا ہے اس میں شریفیشن نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے اچھے کرم کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا پرینام کیا ہوگا کیونکہ کرم کا فل ہر انسان کو ملتا ہے اسی لیے انسان کو اس طرح کی چنطہ کو اپنے من میں جگن نہیں دینی چاہیے ارثارت کسی کام کو کرتے ہوئے انسان کو اس کے پرینام کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے اور ہر کام کو چنطہ مکت ہو کر ہی کرنا چاہیے اندریوں پر سیم ہی کرم اور گھان کا نیچوڑ ہے سکھ اور دکھ میں منشے کے من کی ستیتی ایک جیسی نہیں رہتی سکھ میں منشے زیادہ اچھاہیت ہو جاتا ہے اور دکھ میں وہ بے کابو ہو جاتا ہے اسی لیے سکھ اور دکھ دونوں میں ہی منشے کے من کی سمان ستیتی ہو اسے یوگ ہی کہا جاتا ہے وہیں جب منشے سبھی سانسارک اچھاؤں کا تیاغ کر کے بینا فل کی اچھا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس سمعے وہ منشے یوگ کی ستیتی میں کہلاتا ہے اور جو منشے من کو وش میں کر لیتا ہے اس کا من ہی اس کا سب سے اچھا مطر بن جاتا ہے لیکن جو منشے اپنے من کو وش میں نہیں کر پاتا اس کے لیے وہ من ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور جس منشے کو جیان کی پرابطی ہو جاتی ہے اس کے لیے سکھ دکھ سردی گرمی اور مان اکمان سب ایک سمان ہو جاتے ہیں ایسا منشے سرچت اور اندریوں کو وش میں کر کے جیان دوارہ پرماتما کو پرابط کر کے ہمیشہ سنتوشت رہتا ہے دوسروں سے پہلے خود پر وشواس کریں شریمت باغوت گیتا میں شریفشن نے اپدیش دیا ہے کہ ہر منشے کو خود پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ جو لوگ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ نشچے ہی سفلتا حاصل کرتے ہیں وہیں انسان جیسا وشواس کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے اپنے لکشے کو پانے کے لیے لگاتار پریاس کریں گیتا سار کے اس اپدیش کا اگر کوئی بھی ویکتی اپنے جیون میں پالن کرے تو نشچے ہی وہ ایک سفل ویکتی بن سکتا ہے جو لوگ پورے وشواس کے ساتھ اپنے لکشے کو پانے کا پریاس کرتے ہیں وہ نشچے ہی اپنے لکشے کو پالے کے ہیں لیکن منشے کو اپنے لکشے کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار چنتن کرتے رہنا چاہیے پہلے خود کا کام کریں شریبت باغوات گیتا میں شریفشن نے یہ اپدیش دیا ہے کہ وہ اپنے کام کو پہلے پراتھمکتہ دے اور پہلے اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کریں تب ہی دوسرے کا کام کریں کیونکہ جو لوگ پہلے اپنا کام نہیں کرتے اور دوسروں کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں اپنے کام میں خوشی خوزے جو لوگ اپنے کام کو من لگا کر کرتے ہیں اور اپنے کام میں خوشی رون لیتے ہیں وہی لوگ نشچہ ہی سفلتہ پرابط کرتے ہیں وہیں دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کام کو بوجل سمجھ کر اس کام کو صرف نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ کسی کام کو ڈنگ سے نہیں کر پاتے اور اپنے جیون میں پیچھے رہ جاتے ہیں ایشور ایک ہے شریبت باغوط کیتا میں بھگوان شریعت شریع نے کہا ہے کہ سب ایک ہی بھگوان کی بھیبوتیاں ہیں جو بھی لوگ بھگوان کے الگ الگ روپوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی الگ الگ شکتیوں میں بروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ سب ہی ایک ہی بھگوان کی بھیبوتیاں ہیں مانوشے کے اچھے گن اور اوگن بھگوان کی شکتی کے ہی روپ ہیں جو لوگ سچے من سے بھگوان کی ارادنا کرتے ہیں اور اپنا پورا دیان بھگوان کی بکتی میں لگاتے ہیں وہ لوگ پورنے صدیویوگی مانے جاتے ہیں وہیں جو مانوشے پرماتما کے سرزیاپی اکلپنی نیراکار اویلاشی اور اچل ستھت سوروک کی اپاسنا کرتے ہیں اور اپنی سبھی اندریوں کو وش میں کر کے سبھی پریستھیتیوں میں سمان باگ سے رہتے ہو سبھی پرانیوں کے ہٹ میں لگے رہتے ہیں ان پر اشور کی کرپہ ضرور بلستی ہے آپ کو بتا دیں کہ گیتہ سار میں مہابارت کے ید میں بھگوان شریعتشن نے ارجن سے کہا کہ ارجن اپنے من کو مجھ میں ہی ستھر کر اور اپنی بردی کو مجھ میں ہی لگا اس طرح تُو نشتیت روپ سے مجھ میں ہمیشہ نباس کرے گا اگر اگر تُو ایسا نہیں کر سکتا تو بھگتی یوگ کے عبییاس دوارہ مجھے پرابت کرنے کی اچھا پیدا کر اس طرح میرے مدورتہ خوشی ہو یا فیر گم ہمیں کبھی بھی عطی نہیں کرنی چاہیے جیون میں سنتولن بنائے رکھنا بہت ضروری ہے جت تک منوش کے جیون میں سنتولن نہیں رہے گا وہ سکھ سے اپنا جیون بیتیت نہیں کر سکھے گا اتھات منوش کو ضرورت سے زیادہ کوئی نہیں دیتے اور صرف اپنا مطلب ساتھ میں لگے رہتے ہیں ان لوگوں کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا آپ کو بتا دیں کہ انسان کا سوارث اسے انے لوگوں سے دور لے جا کر نکاراتمت حالاتوں کی طرف دھگیلتا ہے جس کے چلتے جتی اکیلا رہ جاتا ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا جیون خوشی پوروک ویعتید کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سوارثی کو اپنے پاس نہ آنے دے کیونکہ سوارثی منش دوستی بھی صرف اپنا سوارث نکالنے کے لیے کرتے چاہیے کیونکہ ہر وکٹ پری سوارثی دیتا ہے اور اسے مشکلوں سے باہر نکالتا ہے اسی لیے ہم سبی کو ایش پر بھروس رکھنا چاہیے سندہ کی عادت انسان کے دکھ کارن بنتی ہے جن لوگوں میں شک یا سندہ کی عادت ہوتی ہے یا پھر جو لوگ ضرورت اپدیش دیے گئے ہیں اگر ان اپدیش کو لوگ اپنے جیون میں اتار لیں تو وہ نشط تھی اپنے جیون میں سفل ہوں گیتا سار کے یہ اپدیش واقعی ایک سفل جیون کا نرمان کرنے میں ایک اہم بھونی کا نبا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو سپس بیٹیو سپس بیٹیو سپس بیٹیو سپس پہلے تو میں بولوں گا جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بہت اچھی اور بہت انفارمیٹی ویڈیو تھی یہ باتیں بچپن سے سنتے آرہے تھے بڑھوں سے بزرگوں سے یہ باتیں سنتے تھے لیکن بلکل تو یہاں تو پھر وہ ایک ڈیوائن سکلچر ہوتا ہے یا اسی طرح کی ڈیوائن 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 بلکل یہ چیزیں جو ہمیں ویڈیو چال رہی تھے تو دیکھ کے ہوئے مزا آرہ تھا ہر بات جو آرہ تھی سن کے اچھا فیل ہو رہا تھا فلموں میں ڈراموں میں کانیوں میں یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں لیکن بغوت گیتہ میں سے یہ بات ہے یہ کافی انفرمیٹیو بات تھی ہم نے اس سے کافی کوئی سیکھا اب ہمیں ریفرنسز مل چکے ہیں ہم کسی کو آگے میسے کنرے کر سکتے شاہ یہ صرف بغوت گیتہ میں نہیں ہے آپ قرآن پاک اٹھا کے بنی اسرائیل دیکھیں اس میں روح کا ذکر ہے بلکل 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 اپنی سیل دیکھیں روح کا ذکر ہے سلی انفار دیکھیں اپنی کیاری اپنے کام سے کام کا ذکر جیسے کہ آتما شریر بدلتی ہے مسلمانوں کے ہاں زبردست کے آتما شریر بدلتی اس سے انہوں نے ایک نظریہ لیا کہ انسان دنیا میں سات جنم بری کرتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو آگے اچھا روپ ملتا ہے جو بری کام کرتا جیسے جنم میں کسی نے کوئی بری والے کام کیا تو اگلے جنم ہو سکتے جانوار خطاب سورگ میں جائے گا یہ اس کے کاموں کی وجہ سے اور دوسری بات موت کی فکر میں انسان اپنے خوش گوار لمحات ضائع کرتا ہے اس لئے کہا گیا کہ میشہ خوش رہو خوش رہو لوگوں کو خوش رکھے آپ خوش رہو خوش رہو خوش رہو ویڈیو کو دیکھ موڈیویٹ کریں اور جو ایک ریلیجیس آرمنی ہے اس کو کریئٹ کریں ایک دوسری کی ریلیجیس کے بارے میں نیگٹیب کرنے کے بجائے مطلب کہ کم ٹو دا کامون پوائنٹ جیسے یہ جو پوائنٹ اس ویڈیو میں ڈسکس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریولیشن ہو دیکھیں ایک جگہ پہ گصے کے بارے میں گصہ انسان کے لیے خطرناک ہے گصہ آتا ہے سب کو آتا ہے مجھے بھی آتا ہے آپ کو آتا ہے لیکن اصل کام کے گصے پر قابو پانا ہے اس کے لیے بہت سارے مذہبوب کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں گصے پر ایکشن اور کیسی لگی یہ ویڈیو یہ آپ نے کمنٹ سکار کے ہمیں ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی ویڈیو پر ہمارا ریکشن دیکھنا چاہتے باد رہیں اللہ حافظ